بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم انٹرویو کا دوسرا سیکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکشن نمبر ٹو ہے اس کا ٹائٹل اور اس سیکشن کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے جتنا بھی یہ کورس ہے اس کے نورس بنانے اپنے نورس بنانے اور کئی ساری ایسی چیز ہیں ہوتی ہیں جو بیفور ٹائم آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا یہ ایسے کیوں کیا جا رہا ہے تو میں آپ کو یہاں پر یہ کلیر کر دوں کہ نورس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو گائیڈ لائن دی جائے گی وہ سیم ٹو سیم قویسٹن اسی طریقے سے سالو نہیں کیا جائیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو انٹرویوئنگ کمیٹی ایک ہی ہے اور سیم ورڈنگ اگر آپ بولیں گے وہاں پہ تو آٹومیٹیکلی ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ یہ کہیں سے تیاری کر کے آئیں اور تیاری کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تیاری کرنی چاہیے لیکن ایک ہی جب ایک 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 ایڈمی کے یا ایک ہی فورم سے جب ایک ہی طرح کے آنسر جا رہے ہوں گے تو بیڈ ایمپریشن جائے گا تو انٹرویو میں الٹی میٹلی آپ نے ایمپریشن چھوڑنا ہوتا ہے تو جو آپ کو سبکت بھی دیتا ہے اور آپ کو لے کے ڈبوتا بھی ہے تو ایمپریشن کو آپ نے خراب نہیں کرنا تو نوٹس آپ اپنے بنائیں گے تاکہ آپ کے یونیک ہوں اور اپنے نوٹس کسی سے شیئر نہیں کرنے کم از کم اس ایک ہی سیشن میں کیونکہ آپ والی ورڈنگ وہی بندہ بولے گا تو دونوں کے لیے نیگٹیو لی ایفیکٹ کرے گا تو یہ جو ہمارا سیکشن ہے اس میں تقریباً موسٹ پروبیبلی ہنڈرڈ پلس قویشنز آپ کو تیار کروائیں گے جن میں آپ کو ہر ایک چیز کا بتائیں گے کہ اس کا ایمپیکٹ کیا ہے اور اس کو انسر کیسے پروپرلی کرنا ہے ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک قویشن ہوتا ہے آپ اس طریقے سے سوچ ہی نہیں رہتے کہ الٹیمیٹلی اس کا مقصد کیا ہے تو کئی سارے اس میں قویشنز ہوتے نارمل ہیں لیکن جب آپ نے ان پر اچھی طریقے سے ورکنگ کی ہوگی تو آپ کا ایمپریشن اچھا جائے گا تو یہ جو question number one ہے اس کو میں دکھانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اتنا اہم ہے question اتنا اہم ہے کہ آپ کے interview میں جتنے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کا 25% یہ question important ہوتا ہے جو پہلا question ہوتا ہے اور اگر question کو آپ نے اچھے طریقے سے آپ clear ہیں کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں کیا بولنا چاہیے اور کیا بول رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک success کی پہلی سیڈی ہوتا ہے اگر یہ question آپ کو نہیں آتا تو آپ کے لیے دیو بن جاتا ہے it is a monster for you ٹھیک ہے تو tell me about yourself یہ کسی بھی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے introduce yourself tell me about yourself who are you whatsoever یہ interviewing جو initiate کرتا ہے chair many mostly interview کو open کرتا ہے جب ایک aspirant enter ہوتا ہے تو جو committee کا chair man ہوتا ہے interviewing board کا تو وہی اس کو lead کرتا ہے اس کو welcome بھی کہتا ہے اس کو بیٹھنے کا بھی کہتا ہے اور اس سے پہلا question بھی کرتا ہے تو tell me about yourself بہت simple نظر آ رہا ہے لیکن about yourself آپ کہاں سے شروع ہوگے کہاں تک چلے جائیں گے ایک سمندر ہے جس کو قوزے میں آپ نے بند کرنا ہوگا تو کیا best answer ہو سکتا ہے تو اس پہ ہم نے آج details debate کرنی ہے اور پھر آپ کو at the end solution بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہونی چاہیے اور آپ کا answer concise کیسے ہو سکتا ہے اور پھر بھی میں آپ کو answer exact نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ اس کو جو میں یہاں پہ بتاؤں گا تو کئی سارے اس کو copy کر لیں گے اور وہی جا کے آپ کے لیے negatively effect چھوڑے گا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو success کی طرف لے کے جانے کے لیے یہ ایک آپ کی جو ہے یہ ایک آپ کے لیے negative بن جائے تو positive چیزوں کی طرف جب آپ move کر رہے ہیں تو negative چیزوں کو ہم نے skip کرنا ہوگا تو یہ question جو ہے میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا یا تو مصیبت ہے بلا ہے ایک monster ہے یا پھر آپ کے لیے ایک opportunity ہے کیوں monster کیوں ہے opportunity کیوں اب جو ہی آپ جاتے ہیں تو آپ سے جب سوال کیا جاتا ہے یہ تو آپ کو اگر concise طریقے سے اس پر working نہیں کی ہوئی تو اب آپ سوچنے پڑ جاتے ہیں کہ مجھے کیا answer کرنا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا کچھ بول جاتے ہیں تو دوبارہ آپ یعنی کہ اس کی ascending ترتیب کیا ہے descending ترتیب کیا ہے آپ نے پہلے اپنے birth سے شروع کرنا ہے end تک جانا ہے یا present سے لے کے past کی طرف جانا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ جب آپ کے چیزیں clear نہیں اور سب سے بڑی بات آپ کا یہ opening ہو رہا ہوتا ہے اور آپ سارے کے سارے چہرے جو نئے دیکھ رہے ہوتے ہیں آدھی توجہ ان کی طرف ہوتی کہ ان کا impression کیا ہے آپ جب ان میں آدھے confused ہوتے ہیں آدھے اپنے question میں confused ہوتے ہیں تو اگر اس question کو answer کرنے میں confused ہو گئے بے ترتیبی آ گئی تو آپ کا bad impression ہے یہ آپ کے لئے مصیبت بن گیا اب opportunity کیا ہے اگر آپ نے اس کو well thought working کی ہوئی ہے اس کا جو required جواب ہونا چاہیے hundred percent required کوئی چیز نہیں یہاں پہ پہلے question میں یہ normally جو question ہم نے discuss کیا اس میں hundred percent matching نہیں ہوتی کہ یہ 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 غلط ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے اس میں اپنے کی چیزیں اب دیکھیں جب interview آپ کی committee کر رہی ہے تو ان کے پاس ہر ایک کے پاس آپ کے documents جو بائی data form وغیرہ وہ کیوں پھر بھی آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں سوال وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو کچھ ایسی چیز concisely بتائیں کہ ان کو وہ سارے کے سارا آپ کا introduction پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے یا جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس سے کچھ بہتر آپ بتا پاتے ہیں اپنے بارے میں جو انہوں نے لیول آپ کا بنا رکھا ہے اس کو اوپر بھی لے کے جانا آپ کے باس کی بات ہے انٹر ویو ہوتا چاند منٹ کا ہے لیکن اس میں آپ کی ایک 200 مارکس کا ہونا کوئی مانی رکھتا ہے آپ کوششن جو آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے وانس آپ گھنٹا کرتے ہیں وہ ماشین مارک کر دیتی ہے آپ کے نمبر شو ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس شیٹ ہوتی ہے جو آپ نے تیر مارے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا انٹر ویو کرنے والا بورڈ ہوتا ہے وہ ان کی ایک باڈی دیکھیں آثنٹیکشن دیکھیں ٹوئنٹی ون گریڈ کا کم از کم جو سکسٹین گریڈ کا لیڈ کا رہا ہوتا ہے اور سیونٹین گریڈ ہو تو کم از کم ٹوئنٹی گریڈ کا جو چیئر کر رہتا ہے اور ساتھ میں اس کے ٹوئنٹی گریڈ کے دو آفیس ہوتے اور جو دیپارٹمنٹل ریپ ہے وہ بھی اکیس میں ہو سکتا ہے بیس میں ہو سکتا ہے سکیل کا اس پر دیپین کرتا ہے کس دیپارٹمنٹ کا جو ریپ گیا ہے وہ کون اس کو نومینیٹ کرتے ہیں اگر ہیڈ جاتا ہے تو اکیس کا بھی ہو سکتا ہے تو بیس گریڈ کے تین اور ایک ٹینٹی ون گریڈ کا اب جب وہ آپ سے سوالات پوچھ رہے ہیں آپ کا کچھ وہ ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے جنہوں نے ٹیسٹ میں اتنا اچھے پروفارم نہیں کیا ہوتا تو وہ بھی اگر انٹرویو ایک اچھے امپریشن کے ساتھ ایک زبردست قسم کا دے دیں جو ان سے پوچھا جائے وہ ریشنل ہو کے جواب دے دیں تو ان کے بہت اچھے مارکس ہو سکتے ہیں تو جو پچھلی آپ کا سکریننگ ٹیسٹ میں کوئی کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے چلیں اب اس تصویر پر ہم گھور کرتے ہیں پہلے بھی بھی دیکھتے ریپ ہے most probably اس کے سر پہ کوئی بال نہیں اس کے سر پہ کوئی بال نہیں اس کے سر پہ کوئی بال نہیں ہے اور یہ بھی ان کے لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو ان سب نے کوئی ایوے نہیں آکے بیٹھے ہوتے یہ سارے کے سارے بیورو کریٹ ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو پہاڑے اور سبق پڑھایا ہوتا ہے اب آپ نے ان کو جا کے بول نا آپ کو چھوڑ دیں جب وہ یہ کنکلوڈ کر لیں گے کہ یہ بندہ ان فیٹ ہے تو آپ کو بھیج دیں گے وہ پانچ من میں بھی ڈیسی ٹھیک ہے تو آپ کا یہ جو دن ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جب اتنے بابے جو ہیں ان کی نظریں آپ پہ جمعی ہوں گی تو آپ تھوڑا سا کنفیوز ہونگے تو کنفیوز ہونے کی چند دن گزرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے لیکچر لے لی وہ لیکچر صرف سننے کے نہیں ہیں ان پہ آپ نے implement کرنا ہے وہ کم از کم دو مہینے کی انٹرویوز سے پہلے کی ایکسرسائزز اگر آپ نے کی ہوں گی تو یہاں پہ نہ تو آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ کامپیں گے نہ آپ کے ہاتھ کی مومنٹ زیادہ ہوگی نہ آپ کی آنکھیں تھر تھر آئیں گے تو یہ جو آپ کا دن ہے یہاں پہ آپ کا best time spend کرنے کے لیے وہ جو آپ کا سیکشن ون تھا وہ ہے اور سیکشن ٹو اور یہ دیپ انٹرویو جو ہم انشاءاللہ تیاری کرتے جا رہے ہیں آپ کو آپ grade 19 کے لیے بھی کسی انٹرویو میں بلے چلی جائیں گے جب ایک دفعہ آپ نے تھارولی ورکنگ کی ہوگی تو کبھی آپ کو دوبارہ انٹرویو کی نہ خوف رہے گا نہ تیاری کی ورکنگ نہیں کی ہوئی تو برین سٹارمنگ کے طور پہ کہ آپ کیا لکھتے ہیں پھر ہم اس کو سالو بھی کریں کہ اس کے آگے چلتے جائیں گے اور آپ سے یہاں پہ رکیسپ میں کرتا ہوں کہ اب یہاں پہ انٹرویو کیلئے جو بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں فیڈل پبلک ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے علم جتنا بھی حاصل کرتے رہے جھک کر رہے اپنے اندر ابزورب کرنے کی کپیسٹی بیلڈ کریں اپنے آپ کو اس کانفیڈنس میں نہ لے کے چلے جائیں کہ یہ کیا بات ہے میں تو لوگوں کو فیس کرتا ہوں تو ادھر میں پیکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے میرے سے پہلے آیا تھا انٹرویو سے لڑکا وہ جب ساتھ والے کمرے میں تھا تو وہ بلکل اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس سائیڈ بے جائے اور وہ پانی مانگ رہا تھا کہ مجھے پانی کہیں سکتا ہے مطلب اتنا کہ جیسے گرنے والی اس کی آلت ہو تو کچھ ایسا بیہیویئر ہوتا ہے جو آپ کی حرکتیں کچھ ادھر ایسی ہو جاتی ہیں جس سے آپ کو اتنا بے حضت بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ساری زندگی نہیں بھول سکیں گے اور پھر کبھی زندگی میں انٹرویو پاس بھی نہیں آپ اپنا افسر سمجھانا شروع کر دیں افسر کی طرح کیسے ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کیسے سبر و تحمل سے بات کی جاتی ہے کیسے دوسرے کو سنا جاتا ہے دوبارہ آپ نے برین سٹارم کرنی ہے جب جواب لکھنا ہے جب آپ جواب لکھیں گے تو اس کے بعد ہمارے کیا چیزیں شامل ہونے چیزیں ہماری اپنی ذات کی بات کی جائے تو میرا اس میں قد بھی آتا ہے میرا ویٹ بھی آتا ہے میرے اس میں کمپلیکشن بھی آتی ہے میرا بیگراؤن بھی آتا ہے جس کمیونیٹی تھے جس ذات طبقے سے مطالق رکھتا ہوں وہ اس میں بتائیں گے تو یہ آپ نے سوچ نہ ہوتا ہے جب ان کے پاس سامنے پہلے ہی آپ پڑھا ہو ہے تو وہ آپ سے پوچھ سوال کریں تو یہ ہوتا بھی ہے کہ اس کا جواب مجھ سے کیوں لیا جا رہا ہے پھر ایک اور بندہ سوچتا ہے کیا میں ایک سکسٹین سیونٹین ایٹین گریڈ کی پوسٹ کے لیے پلائی کرنے آیا بیٹھا ہوں تو یہ میرے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتے پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا اس کے بعد بندہ سوچتا ہے یہ کتنے فکرات پر مجھ ملونا چاہئیے کتنے منٹوں تک مجھے اس پہ بولنا ہے مجھے کیا کچھ بتانا ہے کیا ایسے بولنا ہے کیا ایک پورا ہنڈر ورڈز کا ایسے لکھنا ہے پیرا گراف بنانا ہے کیا مجھ سے ایکسپیکٹ کیا جائے آپ بھی کنفیوز ہیں اس کا صحیح جواب ہے کیا تو اس کا صحیح جواب ہم ابھی بات کریں گے اس کا صحیح جواب ultimately ہے کیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنا نام بتانا ہے اس کو یہ نہیں بتائی نا اس میں آپ سمپلی جو ایکس وائی زی جو بھی آپ کا نام ہے اور اس کے بعد اپنے والد کا نام یہ نہیں کہنا یہ ایک ایسے ٹائب نہیں بنانا آپ ایک پروفیشنل ہو مائی نیم اس سے سٹارڈ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ بھلے آپ سٹارڈ بھی کر لیں کہ مائی نیم اس علی اکبر سان آف یہاں سے بھی شروع کر سکتے علی اکبر سان آف اسگھر علی تو یہ آپ کا اس میں ایک ایلیمیٹ آ جائے گا اپنا اور نام آپ کا ہو جائے آ آ اللہور یا جو بھی آپ اس میں بتاتے ہیں آ مائی نیم is اکبر علی آ آ سان آف اسگھر لیو ان لہور آ 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 ماسٹر ان فلان فلان یا اہم فل پی ایش دی جو بھی ان ٹو تھاؤزن فلان فلان اور کرنٹلی آئی ایم ڈوینگ می جاب فلان فلان جگہ پہ اب اگر دو آپ کے پاس انسر ہونے چاہیے یہاں پہ ایک انسر آپ نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے اور اس میں مین چیزیں آپ کا اپنا نام ہونا چاہیے یعنی کہ یور نیم فادر نیم ایڈوکیشن ایریہ جس پہ رہتے ہیں اور ایمپلائیمنٹ جس جگہ پہ کر رہے ہیں اس ارگنیزیشن کا نام یہ تو شارٹ انسر ہو گیا اب اگر دوسرے الٹرٹیو لی دوسرا آپ کو ایک لانگ انسر تیار کرنا چاہیے یہ انسر جو ہے آپ کو within 15 10 to 15 سیکنڈ جو ہے یہ کمپلیٹ کر لینے والا انسر ہونا چاہیے پہلے والا دوسرا انسر جو ہے کم از کم آپ کے پاس 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے question جو ہے اس کا انسر دینے کے لیے بھی جواب ہونا چاہیے دو جواب آپ نے تیار کرنے اس کا کیا فائدہ ہے جب آپ جاتے ہیں تو موٹ دیکھتے ہیں ان کا کہ وہ فوراں سے question کرتے ہیں تو آپ انسر کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر وہ آپ سے تھوڑا سا ہوتے ہیں جی کیسے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں کیسا سفر گزرا آپ سمجھ جاتے ہیں کہ تھوڑا سا relax مول ہے اس میں آپ کو فارمل ہونے کی بجائے وہ 10 سے 15 سیکنڈ کی بجائے آپ کو 20 سے 30 سیکنڈ والا آنسر بولنا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہے کیونکہ یہ تو آپ نے جواب تیار کری لیا 20 سے 30 سیکنڈ اس میں فائدہ کیا ہوگا جب آپ کو سوال کا جواب صحیح طریقے سے ڈیٹیل میں آپ بتا رہے ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چیزوں کو یہی explain کرنا ہے اور ان کو تھوڑا سا یعنی کہ اگر name ہے اور father name ہے education کے جتنی جتنی بھی آپ کی qualification تھی دو تین ڈگری ہیں graduation کا بھی بتا سکتے ہیں ساتھ میں اور یہاں پہ experience کی بات کی جائے تو جو جو experience بجائے اس کے currently I am doing this فلان جاب اس کی بجائے آپ یہ بھی تو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے فلان department کو join کیا اور اس کے بعد اتنا duration فلان جگہ پہ کام کیا اور اس کے بعد فلان department میں آپ نے switch کیا اتنا پر یہاں پہ spend کیا currently آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ نے یہ جو آپ کا experience ہے relevant to that field ہے یہ 20 سے 30 سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب جواب آپ کا تیار ہوگا تو 20 سے 30 سیکنڈ آپ وہ چیزیں بول رہے ہیں جو آپ کو بالکل رٹی ہوئی ہیں اور آرام سے بولنا ہے یہ نہیں ہے کہ رٹے کی طرح وہ جو چیزیں آتی ہوں تو بندہ تیزی تیزی سے بولتا جاتا ہوتا ہے تو اس سے پتا چلے گا کہ اس نے رٹا لگایا ہو آپ نے ایسے بولنا ہے جیسے آپ سوچ کے بات کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا ان کو پتا چلے گا کہ بندے کو اپنی زبان پہ اپنے دماغ پہ کنٹرول ہے اور جو دماغ میں سوچ رہا ہے وہ ہی بول رہا ہے اور جو بولنا چاہتا ہے دماغ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے تو یہی آساب آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو یہی آپ کی وننگ پوزیشن ہوتی ہے اگر یہ آپ کا جو آپ بولنا چاہتے ہیں وہ دماغ آپ کا ساتھ دے رہا ہے وہ اس کو انفلو کر رہا ہے انفرمیشن تو آساب آپ سٹیبل ہو کے چیز کمیونیکیٹ کرنا چاہے وہ صحیح معنی میں کلیریٹی کے ساتھ وہ کنوے کر سکتا ہے تو یہ ہی ریکوائیڈ ہوتا ہے موسٹلی تو آگے چل کے یہ چیزیں ساری کی ساری ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتانی ہے ایکسپلین کرنا ہے تو یہ تھا آپ کے لیے ایک موڈل لیکچر جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے کس طریقے سے تیاری کرنی ہے اور آپ کو اور آپ کسی بھی ٹائم یہ پورے کورس کو کور کر سکیں گے اور انشاءاللہ اے ٹو زی ایک تو ہوتا ہے نا ایم کے اوپر نشانہ لگنا انشاءاللہ آپ کے بلکل ایکوریٹ بل آئی پر نشانے لگیں گے سارے کے سارے اور انشاءاللہ جو آپ کی ریکوائیڈ جو آپ کی گول ہے وہ ہم اچیو کرنے کے لیے آپ کا بلکل برپور ساتھ دیں گے اور ایک اچھا سفر رہ گا ہمارا اور اچھی طریقے سے تیاری کر کے آپ جائیں گے اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم جمعے گی دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ